سنیا نے کام کیتا ہے نا منار پاکستان آڑا تو اسی بڑی دنیا ایلا دیتی گرد نویہ کے پتہ لگنا بے استاد کتنا عظیم ہوڑا ہے جنیت جمشید نویہ کے پتہ چلنا تارک جمیل کتنا زلیل ہوڑا ہے حسن آڑیاں گلنا نہیں ہے رون آڑیاں باتاں تو آنو جی وہ چنگا لگ دا تو آنو دادا صاحب بھی سمجھنا ہے پیر بارو دی بھی سمجھنا ہے خاجر صاحب دی بھی سمجھنا ہے بابا فرید بھی سمجھنا ہے پیر میر علی شاہ دی بھی سمجھنا ہے آلہ حضرت بھی سمجھنا ہے مجدد الفسانی دی بھی نا ہے گتب الدین بختیار کاکی دی بھی نا ہے مڑ کے تارک جمیل آیا جان دے ہو سنی ہو جان دے ہو جلے آئے اس طرح سنی نہیں وانے چاہیے انہوں نے کہا حضور کی بات کرتا ہے تو مر ہی جاؤں جیس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قربے مزیعہ چھوڑ کر سنی دلے رہو من سنی انہوں کوئی ہوش دے ناخل لہ من دائم بائم نہ ویکھو انہوں نے کہا داتا صاحب جب بندہ ہے کوئی تو آڈے کھڑو انہوں نے کہا تارک جمیل جیب واقعی ساڈے کو زلیل کوئی نہیں کیوں آلہ حضرت بریلوی اے جڑی گل کیتی نا جی کسے نہیں کیتی تارک نا دے حضور ہے کسے بھی نہیں کیتی جڑی نا جڑی آلہ حضرت کیتی فرمایا کر چونکہ رفعت کعبہ پہ نظر پرواز ہے آلہ حضرت کہنے ان کعبی نے ویکھ دے ویکھ دے کتنی پرواز کر گئی آکھا لیکن ہن ٹوپی اب تھام کے خاک درے والا دیکھو اے میں نے نہیں سمجھا ہی حضرت جی تسیہیں ایک وزاد کر سکتے تو بعد میں دست دینا پہ ٹوپی تے تھام ہی جان دی اتے آلہ حضرت کہنے ان ٹوپی اب تھام کے خاک درے والا دیکھو کہنے ان کعبی جتے ویکھ دے ویکھ دے ویکھ دے جتے تک تیری نظر گئی ہن ٹوپی تھام ذرا جیتے درے رسول تے خاک گیری ہو یہ ذرا اوہ ویکھ ٹوپی تھام ہی کی درے ڈہین اپلے واہ جی یہ کہتی ہے بلبلے باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سہرے بیان لو جی خالد بن ولید جنگ یرمو کے سارے صحابہ چلے گئے ہاتھ کٹے ہوئے بھی چلے گئے عمر بن طفیل دوسی بھی چلے گئے نابینہ بھی چلے گئے سو بدری صحابہ بھی چلے گئے کاری بھی چلے گئے آفز بھی چلے گئے سارے جرنیل بھی چلے گئے حضرت مسنہ بھی چلے گئے کاکہ بھی چلے گئے شرحبیل بھی چلے گئے معاذ بن جبل بھی چلے گئے ابو ریرہ بھی چلے گئے حضرت اکرمہ بن ابی جال بھی چلے گئے حضرت ابو سفیان بھی چلے گئے سارے چلے گئے جنگ جرمو کے چھے تے ماہان جیڑا سپاہ سالار سی نا انہیں گل کے کی تھی انہیں کہا انہیں صحابہ دے پھٹے ہوئے کپڑے ویکھے دندانے پہ ہوئی تلوارہ ویکھیا وہ کہہ لگا سانو پتا ہے تو آنو مدینہ پاک تو بھوکھ ننگ کٹ کے لے آئی تو اسی بھوکھے ہوئے ہو مدینہ پاک ننگے ہوئے ہو کپڑے تو اڑکوڑ کوئی نہیں پھٹے ہوئے تے تو آنو اے چیز مدینہ پاک تو کٹ کے لے آئی فَعَلُمُّوا إِلَيَّانْ عُوْتِيَكُلَّ رَجُلِمْ مِنْكُمْ عَشْرَةَ دَنَانِیْرَ وَقِسْوَةً وَتَعَامًا وَتَرْجِعُونَ إِلَىٰ بِلَادِكُمْ فَيْزَا قَانَ مِنَ الْعَامِلْ مُقْمِلِ بَاسْنَا لَكُمْ بِمِسْلِحَا وہ کہنے لگا ہر فوجی میرے کو بیجو میں دس دینار انہوں دیاں گا نار سالانہ روٹی دے دیاں گا کپڑے دیاں گا تو واپس چلے جاؤ مدینہ پاک فَيْزَا قَانَ مِنَ الْعَامِلْ مُقْمِلِ بَاسْنَا لَكُمْ بِمِسْلِحَا ایندہ سال جنہوں آئے گا تو پھر میں تو اڑھے باس تے سمان بیج دیاں گا صحابہ کہنے لگے میں جواب دینا ایک کہنے لگے میں جواب دینا اِنَّهُ لَمْ يُخْرِجْنَا مِن بِلَادِنَا مَا ذَكَرْتَا فرمایا اینج نہیں جی میں توں بھونکیا مدینہ پاک تو اسی آئے ضرورا لیکن بھوکھ نان کٹ کے نہیں لے آئی غیر ہو گلوچ ہو رہے اور میری گلوچ آئی میں جیڑی کہنا گلوچ ہو رہے فرمایا گلوچ ہو رہے مدینہ پاک تو اسی آئے ضرورا لیکن اینج نہیں گلوچ ہو رہے لاؤ جی پھر خالد بن ولید گل کے کی تھی فرمایا اِنَّا قَوْمُ نَشْرَبُ الدِّمَاعِ ہم محمد عربی کے وہ غلام ہیں جو خون پیتے ہیں کی پیتے ہیں جی تُسی پریشان نہیں ہونا اے خالد بن ولید گل کی تھی تُسی دمائے تو شریف لوگ ہوئے